نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند موجزات میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا جانتا ہوں ایک چوتے حجاب میں ایک ستارہ ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا میں جبرائیل نے اس کو بہتر ہزار سال مرتبہ دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ چمکتا ہوا ستارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا سبحان اللہ کیا شان ہے یہ بہت بڑا مج verbessہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پچاس نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفہ اط brilliant آپ صلی اللہ علیہ وسلم توقع دی تھی اور ہم پہ فرض نہیں تھی پچاس نمازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس نمازوں سے پانچ نمازیں کرا گئے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ عظیم کتاب قرآن پاک اٹھاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ بہت بڑا یہ بھی موجزہ تھا آپ ﷺ اتنی شان ہے نبی پاک ﷺ کی کہ آپ ﷺ چاند کے ساتھ جب چھوٹے تھے آپ تو آپ ﷺ چاند کے ساتھ کھیلتے تھے آپ ﷺ نے چاند کے دو ٹکڑے کر دیئے پھر بعد میں آپ پس میں پھر جھوڑ دیئے پھر آپ ﷺ نے ایک برتباب ﷺ آرام فرمارے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو جب وہ نماز قضا ہو گئی تو آپ ﷺ نے باہر نکل کے دعا مانگی تو سورج واپس پھلٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اثر کی نماز جو ادا کی پھر واپس دوب گیا اتنا بڑا موجزہ سبحان اللہ ایک موجزہ ایک یہ بھی تھا نبی پاک ﷺ کا کہ جو آج تک یعنی کہ کسی نبی کو تا نہیں ہوا وہ نہ نبی کو نہ پیغمبر کو نبی پاک ﷺ کو اتنا بڑا موجزہ تا ہوا کہ آپ ﷺ کو محراج کے لیے بھلایا گیا اللہ تعالیٰ نے عرش پر بھلا کے اپنا لیدار کروایا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے نبی پاک ﷺ کی نبی پاک ﷺ کی اتنی شان ہے کہ آپ ایک مرتبہ نبی پاک ﷺ پر دنوشری بھیجیں گے حرود و سلام بھیجیں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی دس رحمتوں کا نظر فرمائے گا دس گناہوں کو ماند فرمائے گا اور دس درجات کو بلند فرمائے گا نبی پاک ﷺ کی اتنی شان ہے اتنے موجزہ ہیں کہ میں بیان کر ہی نہیں سکتا آپ ﷺ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم پیش پیغمبروں کی امامت کروائی آپ نے بیت المقدس میں جا کے پھر آپ ﷺ کو اتنی بڑی شان سے نوازا گیا کہ قیامت کے دن نبی پاک ﷺ شفاعت کی جو ہے آپ کو اجازت بھی لیا آپ ﷺ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے سبحان اللہ اور ہر نبی کے پاس ہر امت جائے گی تو ہر نبی انکار کر دے گا تو جب نبی پاک ﷺ کے در پہ پہنچیں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو آپ ﷺ فرمائیں گے ہاں میں آج کے دن یعنی کہ اتنی شان ہے نبی پاک ﷺ کی اتنے موجزہ ہیں اتنے موجزہ ہیں کہ میں کیا کوئی بھی نبی پاک ﷺ کی موجزہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا اتنے موجزہ ہیں کہ جو کتابوں میں بھی آج درج نہیں ہیں اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ ﷺ کی نبوت جو ہے وہ آپ ﷺ جہاں سے گزرتے تھے پتھر اور درخت اور جگہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ کی صدائیں آوازیں آتی تھیں آپ ﷺ کی نبوت کی گوائی کنکر اور پتھر دیتے تھے نبی پاک ﷺ کی اتنی شانش بہت زیادہ شان ہے کہ صرف سے نبی پاک ﷺ پہ درود و سلام بھیجا کریں نبی پاک ﷺ کی محبت کی شرط یہ ہے جس نے نبی پاک ﷺ رشادت فرمایا جس نے اپنے ماں باپ سے بھر کر اپنے بیوی بچوں سے بھر کر اپنی جان سے بھر کر نبی پاک ﷺ سے محبت نہ کی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور جس کا ایمان مکمل نہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ایمان مکمل ہی نبی پاک ﷺ کی شفاعت نہیں کریں گے اور ایمان مکمل تب ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی جان سے بھر کر نبی پاک ﷺ سے محبت کرتا ہے یہ میں نے چند موجزات بتائے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں ہے کہ نبی پاک ﷺ بھیان کر سکیں اتنی شان ہے نبی پاک ﷺ کی یہ میں نے صرف چند اس لیے کیا ہے کہ ہمارے نئے بچوں کو پتا چل سکے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی عطا کرنے والا بنا دے اور نبی پاک ﷺ سے اپنی جان سے بھر کے محبت کرنے والا سب کو انشاءاللہ تعالی بنائے اللہ تعالی ہم سب کو تحبیق کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تحبیق کرتا ہے